بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ ولی العصر ادرکنا مسلم غریبِ کوفہ موسیقی امام حسین علیہ السلام مکہ میں ہے جو بھی جہاں بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ آٹھوی زلحجہ کو غروب سے پہلے مکہ پہنچ جائے آج کی شب عمرہ انجام دے دوسرے دن عرفات جائے جو لوگ مکہ آئے تھے آپس میں کہہ رہے تھے اس مرتبہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں ہے خدا کا شکر ہے ہمیں ان حضرت کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا اب ہی یہ اظہار خوشی ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنا سامان سفر باندھ رہے ہیں مکہ چھوڑ کر نکلنا چاہتے ہیں لوگ ان کے اطراف جمع ہو گئے یہ ابن رسول اللہ کہاں کی تیاری مولا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں سید الشہدہ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ شیطان بنی امیہ کے تیس افراد احرام کی حالت میں یہاں موجود ہے اور اس مسجد الحرام میں میرے قتل کے درپے ہے یہاں خون رزی کرنا چاہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس مسجد الحرام کا احترام پامال ہو جائے آج تک اس جگہ خون نہیں بہایا گیا میں یہاں قتل نہیں ہونا چاہتا غرض یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے رخصت لیا کوفے کا ارادہ کیا کوفے کے لوگوں نے بارہ ہزار خط امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے لکھا تھا آپ چلے آئے یہاں امام نہیں ہے ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ تشریف لائے ہماری تلوارے آپ کا ساتھ دیں گی ہم ہر طرح سے آپ کی حمایت کریں گے ہمارا مال و اسباب سب کچھ آپ کے لئے ہے امام حسین علیہ السلام نے ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا اور کہا میں پہلے اپنے نمائندے کو بھیجوں گا میرے رسمی نمائندے مسلم ابن عقیل کوفے جائیں گے پھر جناب مسلم ابن عقیل کو طلب فرمایا اور کہا اے مسلم تم کوفے چلے جاؤ اگر مسلمانوں نے تمہاری بیعت کی تو گویا میری بیعت کی اگر لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو گویا انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا وہاں پہنچ کر مجھے خط لکھو میں تمہارے ایک خط پر کوفہ آ جاؤں گا کوفیوں کے بارہ ہزار خطوط کا کوئی اعتبار نہیں جیسے ہی مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے چار پانچ دنوں میں اٹھارہ ہزار افراد نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ و بیعت کی پروانوں کی طرح جناب مسلم کے ارد گرد لوگ گھوم رہے تھے کوفے کا حاکم عبیداللہ تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مسلم ابن عقیل کی بیعت کر رہے ہیں تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسلم کے طرفداروں کو گرفتار کرو ڈراؤ اور دھمکاؤ تاکہ مسلم کے ساتھ کوئی نہ رہ جائے نماز مغرب میں جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ ایک بڑا مجمع جمع ہوا ان سب کو ڈرائے دھمکایا جا چکا تھا مغرب کی نماز ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگ نکلنے لگے یہاں تک کہ سب نکل گئے جناب مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے انہیں تشویش ہوئی کہاں چلے گئے وہ سب لوگ جو مسلم کو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرانے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کسی قبیلے کے سردار نے فرمائش کی میرے یہاں ٹھہرے کسی تاجر نے کہا میرے گھر چلئے غرض یہ کہ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا میرے گھر چلئے میرے گھر چلئے کہاں چلے گئے وہ سب لوگ مسلم ابن عقیل نے نماز عشاء پڑھی اور باہر نکلے کوئی نظر نہیں آتا آپ ایک مرتبہ گھوڑا ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں ادھر سے ادھر لاتے ہیں معلوم ہوا کہ ایک شہر جو دشمنوں سے بھرا ہوا ہے کوئی یارو مددگار نہیں ہے اب کہاں جائے مسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نمائندہ کونچے کونچے اور گلیوں میں چکر لگا رہا ہے اتنا بڑا کوفہ جہاں جگہ ہی جگہ ہے لیکن مسلم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے اور انہیں کوئی جگہ نہ ملی تو ایک جگہ بیٹھ گئے آپ اپنی بیبسی کا شکوا بارگاہ خداوندی میں کر رہے تھے اور کر رہ رہے تھے آپ کے کراہنے کی آواز سن کر ایک مکان سے ایک بڑھی عورت نکلی کوئی نظر نہیں آیا لیکن آہٹ سن کر بڑھیا نے کہا کون ہے اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو اپنے گھر کیوں نہیں جاتے بہت دیر ہو چکی ہے اپنے گھر جاؤ جناب مسلم ابن عقیل آگے بڑھے اور بڑھیا کے دروازے پر آگئے اس سے کہا مجھے پانی پلا دو بڑھیا نے پانی دیا انہوں نے پانی مو سے لگایا لیکن پی نہ سکے اور دیوار پر پھیک دیا اس عورت نے کہا اب کیوں نہیں جاتے مسلم ابن عقیل نے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے کہاں جاؤں اس بڑھیا نے پوچھا تم کون ہو کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں اتنے میں سپاہیوں کی آہت سنی جو جناب مسلم کا پیچھا کر رہے تھے بڑھیا نے کہا گھر میں چلے آؤ وہ گھر میں داخل ہو گئے کسی طرح صبح تک اسی گھر میں رہے سپاہی برابر انہیں تلاش کرتے رہے صبح کو اس بڑھیا کے لڑکے نے عبیداللہ کو خبر دی کہ مسلم اس کے گھر میں موجود ہے عبیداللہ نے حکم دیا کہ گھر کا محاصرہ کر لو اور مسلم کو گرفتار کر لو جب بڑھیا کو سپاہیوں کے محاصرے کا احساس ہوا تو مسلم ابن عقیل سے کہا کہ عبیداللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم میرے گھر میں ہو جناب مسلم ابن عقیل نے اس بڑھیا کو تسلی دی اور کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے لاؤ میری تلوار لاؤ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے قدموں کو جمعیا اور شیروں کی طرح نکلے دشمن چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے آپ نے حملے پر حملہ کیا دشمن بڑی تعداد میں تھے پھر بھی مسلم کو کابو میں نہیں کر سکے عبیداللہ نے مدد کے لیے دوسرے سپاہی بھیجے وہ بھی ناکام رہے پھر عبیداللہ نے دو سو سپاہیوں کو بھیجا اور سپاہیوں کو للکارا یہ مسلم ابن عقیل ہے یہ علی کے بھائی کے فرزند ہے یہ شیر دلاور ہے ان پر چاروں طرف سے حملہ کرو جب حملے پر حملہ ہونے لگا تو ایک مرتبہ آپ کی تلواز چھوٹ گئی پھر دشمنوں کو موقع مل گیا آپ کے بازو کو زخمی کر دیا جناب مسلم ابن عقیل زخمی تھے پھر بھی کسی سپاہی میں حمد نہیں تھی کی انہیں گرفتار کر لے پھر بڑی مشکل سے حمد کی اور انہیں گرفتار کر لیا دربارے عبیداللہ میں لے جایا گیا دارالعمارہ کے اوپر لے گئے نیچے سب لوگ موجود تھے دارالعمارہ کی بلندیوں سے جناب مسلم ابن عقیل کو پھیک دیا گیا لوگ دیکھتے رہ گئے کچھ لوگ روتے بھی رہے ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم